بولی وڈ کی بیوٹیفل ایکٹریس آلیا بھٹ شادی سے پہلے اپنے مائکے میں بہت زیادہ خوش تھی جہاں پر سب انہیں رانی کی طرح رکھتے تھے لیکن اب شادی ہونے کے بعد یار کے ہاؤس کے اکلوتی بہو بن چکی ہیں جہاں پر ان کے سسرال والے بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کی آلیا کے مائکے والے پر پھر بھی کس طریقے سے الگ ہیں ان کا مائکہ اور سسرال آخر کار آلیا کو اپنے سسرال میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا مائکے میں ز تو چلیے کتنا فرق ہے آلیا بھٹ کے مائکے اور سسرال میں آپ کو آج بتا ہی دیتے ہیں پر اسے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی ووڈ انڈسٹری میں یہ بات کسی سے نہیں چھپی کہ خوبصورت ایکٹرس آلیا بھٹ کا مائکہ کافی نامی گرامی اور خاندانی ہے جہاں پر ان کے پاپا مہیش بھٹ اور چاچا مکیش بھٹ وکرم بھٹ بولی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں جس کے جالتے انہوں نے اپنا گھر بہتی آلی شان سندر اور خوبصورت بنوایا ہے جس میں آلیا بھٹ نے جنم لیا تھا آلیا کا گھر دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے جس میں دنیا بھر کی سار ہائٹنگ فرنیچر ارنجمنٹ لائبریری کافی زیادہ خوبصورت ہے جس میں آلیا کا بچپن اور جوانی بیتی ہے اور ان کے گھر کے قیمت بارہ کروڑ روپے ہے جس کے بڑے بڑے ہال ڈائننگ ایریا اور لیونگ ایریا کافی خوبصورت اور لیوش ہے لیکن اگر بات کریں آلیا کے سسرال یعنی کی رنبیر کپور کے گھر کے بارے میں تو ہم بتا دیں انہیں اپنے مائکے والوں سے بھی زیادہ پیار سسرال میں مل رہا ہے جہاں پر ان کی ساس نیتو کپور نند کرشما کرینا ردیما انہیں اپنے سر آکھوں پر بیٹھائے رکھ رہی ہیں جس کی وجہ سے آلیا کافی خوش ہیں وہی بات کریں ان کے سسرال کے خوبصورتی کے بارے میں تو آرکے ہاؤس اور واسطو ہاؤس کافی زیادہ بڑا اور پرانا ہے جس میں ان کے بھی گھر پریبار کے سبھی لوگ آسانی سا جائیں گے جس کا گارڈن ایریا لیونگ روم بیڈ روم ہال کچن کافی زیادہ بڑے بڑے ہیں ساتھی آلیا کا بیڈ روم بہت زیادہ پیارہ ہے جس میں اب یہ زندگی بھر رہنے والی ہیں ان کا سسرال ان کے مائکے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ان کا سسرال بہو منزلہ ہے جس سے پورا ممبئی شہر نظر آتا ہے تو ایسے میں اب آلیا کا سسرال ہی ان کا گھر مائکہ سب کچھ ہے اس لیے آلیا کا سسرال ہی ان کے مائکے سے زیادہ خوبصورت اور پیارہ ہے تو دوستو آپ کو آلیا بھٹ کا سسرال بہت خوبصورت لگا ہے یا پھر ان کا مائکہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتایا اور اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو کو دیکھن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں